سوال بڑھا میں ہوئی منشو دے دی اور سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیخش چرچہ میں چرچہ کے تحت آج کا وشہ بے حد سنجیدہ ہے وشہ سنجیدہ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے ستر بہتر سال سے اردہ آجادی کے بعد سے یہاں سوال یہاں وشہ ہمیں حلاقان کرتا ہے پریشان کرتا ہے سولہ کی تمام کوششیں کرتا ہے دوستی کے طور پر تمام دعوے دونوں پکشوں سے کیے جاتے ہیں لیکن ہر دو پاس سال میں کچھ نہ کچھ ایسا گھٹیس ہوتا ہے کہ دوستی کے دعوے پر سوال اپنے آپ ہی دنیا کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا آج کا وشہ ہے بھارت چین پڑوسی خراب جروری ہے جواب سندر بھی یہ ہے کہ پچھلے دو سال سے لگاتار چین کے اس طرح پر بھارت کی سیمہ میں گھسپیٹ کی خبریں اب ایک عامت خبر بن کر رہ جارہی ہر دو چار مہینے میں کچھ نہ کچھ گھٹیس ایسا ہوتا ہے جس میں یہ جاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی سمپربتہ کے سندر میں چین کے دوارہ کلوار کی کوئی نہ کوئی کوشش سیمہ کی کسی نہ کسی علاقے میں کی جارہی ہے پچھلے پانچ سال کے دوران بھارت کی نئی سرکار کے دورہ یہ کوششیں کی جارہی تھی کہ چین کے ساتھ سنبندوں میں بدلہ لائے جائے یہ دعوے ویون اس طرح پر کیے جاتے رہے کہ بھارت اب وہا پرانا بھارت نہیں ہے چین بھی اب وہا پرانا چین نہیں ہے بدلتے وقت کے ساتھ سنبندنے آکار لے رہے ہیں نئے آیام بن رہے ہیں لیکن وقت گجرنے کے ساتھ ان کوششوں کا کوئی سکارت لکھ پریڈام دیکھنے کو نہیں ملا بدلتے دور کے میں جو ایک بڑا بدلہ بھارت کی بدیشنیتی کے سندر میں اور دنیا کے سمی کرنے کے سندر میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کل تک امریکہ کا ہم قدم بنا ہوا پاکستان اس سمجھ چین کے ساتھ قدم تال کر رہا ہے اور بھارت کی نکٹتا امریکہ کے ساتھ خود ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا امریکہ کے ساتھ بڑھتے نکٹتا بھی ایک بڑی وجہ ہے چین کے اس طرح پر دخل کی یا چین کا دخل بھارت کو ویوش کرتا ہے امریکہ کے ساتھ سنبند کہیں اور ادھک بہتر بنانے کے لئے سمجھنے کا مشہ ہے پر آج اس مشہ پر چرچہ اس لے کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سینہ پرمک مقض نرونے پچھلے دنوں لڈاک کے دورے پر گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر تحریکوں کی تیناتی چین کے دورہ کی جا رہی ہے بھارت کے لئے چنتہ کا سبب ہے بڑے سطر پر اسٹرکچر بھی تیار کیا گیا ہے یہ بھی بھارت کے لئے چنتہ کا سبب ہے بھارت بھی اس کی پردکریہ میں اپنی تیاری کر رہا ہے آج کی خبر تمام سماجر پتروں میں آئیے کہ بھارت نے اپنی سب سے بہترین توپ کے نائن وجر کو چین کی سیما پر تینات کر دیا ہے کیا کچھ ایسا ہے حالات بننا ہے جس کے چلتے دونوں پکش سیما پر اپنے ساجوں سامان اور طاقت کا اجہار کرنے کے لئے اس قدر بھی موشہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے بھارت چین کے سمبند کس مقام پر آ گئے ہیں اور آنے والے سمیں کو لے کر کن آہٹوں کو ہمارے لوگ سن پا رہے ہیں اس چرجہ کا حصہ بننے کے لئے چار خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کے ساتھ اس سنجیدہ وشہ پہ کچھ سارتک باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سلسلے کو شروع کریں اس سے پہلے سمیں ہے آج کے وچار سوتر کا ہمارا آج کا وچار سوتر بھاقوی کالی داس کا دیا ہوا ہے کالی داس نے ایک سوکت کے مادم سے اس سوتر کو ہم سے ساجہ کیا انہوں نے کہا یشستو رکشم پر تو وہ یشو دھنے یشستویوں کو شطروں سے اپنے یش کی رکشہ کرنی ہی چاہیے کالی داس جو یہ بات کہہ کر گئے یہ ویکتی کے سندر میں سماج کے سندر میں اور راشت کے سندر میں سامان روپ سے لاغو ہوتا ہے تو کل ملا کا بھارت کو اپنے یش اپنے پرتشنہ اپنے سمان اپنے گورو کو اگر بچانا ہے تو اس کے لئے کچھ سارتک پرتنے کرنے ہوں گے وہ پرتنے کس روپ میں ہوں یہ چرچہ کا وشہ ہو سکتا ہے اور اس دی کی روشنی میں اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بھارت کے پور رازوت منجیت پوری صاحب ویدیش واملوں کے وششک کے وہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ میں لیفٹنین جنرل سنجے کلکرنی صاحب سیوہ نفرت بطا اور رکشہ وششک کے چرچہ کے لئے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ گردی سپل جی بھی ہے جو راشتے پرمکتہ ہیں اول انڈیا کانگریس کمیٹی کے ایک اور خاص بہما جیسے ہمارے ساتھ جڑے گے تو ان سے آپ کا پریچہ کرائے گے لیکن بہرحال اپنی چرچہ کے شروعات سنجے کلکرنی صاحب سے کرتے ہیں وہ سنجے کلکرنی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بھارت کے سینک پرمک منوج مکند نرونے یکا یک یا بات کہنے کے لیے کیوں بھی پش ہو گئے ہیں کہ چین کے ساتھ سیما پر حالات تناپوڑ ہیں جس پکار کی تیاری ہے وہاں کہیں نہ کہیں آشنکہ کو جنگ دیتی ہے سوڑا روشنی دیں گے کلکرنی صاحب کہ آخر کیا بدلہ آ رہا ہے سیما پر پچھلے دنوں خبر یہ بھی آئی تھی ایک اترہ گھنویں بھی چین کے کچھ سینک بھارت کی سیما میں داخل ہو کر اور اپدرم مچا کر چلے گئے اور اب لندہ کے استرمہ جو پہلے ہی پشنے ڈیڑھ سال سے تناپ کی استیتی میں ہیں ایک بار پھر کچھ گرمیا ہو ایسا لگ رہا ہے تھوڑا آپ ساجہ کر رہے ہیں ہم سے وہاں کے گھٹنا کرم کو ہیمانشو جی سب سے پہلے تو دھنے بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا پتشتہ اور گھورت دو چیزوں کے لیے شکتی میں ہی شانتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں شکتی میں شانتی ہے اور خاص کر چین کے ساتھ تو یہ بہت نہائی ضروری ہے جس طرح سے چیپ آف دی آمی سٹاپ نے کہا اس میں کوئی شکت نہیں کہ بارہ راؤنڈ آف ٹاپس ہو چکے ہیں اور بارہ راؤنڈ آف ٹاپس جو ہم نے پایا ہے وہ کچھ زیادہ نہیں پایا ہے اور چین جو ہے لگاتار اس طرح کی باتچیت کرتا رہتا ہے کہتے ہیں endless discussion with nothing it leads to it leads to frustration تو یہ جو نومت آتی ہے endless discussion باتچیت کرتے رہے گا آپ آگری بات دیکھیں گے پھر دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گا کہ جو بھی LSE کا معاملہ ہے اس کے اوپر سالوں سال ہم باتچیت کریں کب ہم نے باتچیت نہیں کی اور اس کے باغذور بھی کیا نیر نے نکلا اور کس طریقے سے چین جو اپنا جماعورہ بڑھا رہا ہے اس پر کسی کو کوئی شکت نہیں ہے LSE کو پر infrastructure بڑھا رہا ہے LSE کے اوپر جماعورہ بڑھا رہا ہے LSE کو پر مطلب جو اس کو کرنا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ جنسے سے بہتے ہیں ہم سلامی سلائسیگ کرنے کی جو تاروائی جو چین کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب چین کا بہر بار بھارت کے اوپر کتنا جباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد ہے to be able to attack the supreme art of war is to subdue the enemy without a fight لڑنا بھی نہیں armed confrontation میں نہیں کرنا ہے لیکن armed coexistence جس کے دوارہ ہو سکتا ہے confrontation یہ بہت ایک چنٹا کا وشہ ہے اور اس صندرگ میں جس طرح سے چین چاہے وہ بھارہوٹی میں ہو چاہے اسطین لڈاک میں ہو چاہے وہ ابناشر پردیش میں ہو یا پھر سکھپ کے اوپوزیت ہو یا نوکلا میں ہو سم جگے چین دباؤ ٹیسٹنگ گوٹرز بہت ہے چین کی مانشا رہت ہے کی کس طریقے کی ٹیسٹ کیا جائے یعنی کو جو مہندر ہوتا ہے اس مہندر کو دھیرے دھیرے اُبالا جائے اور پھر اس کو دیکھا جائے پرسا جائے کہ اس میں کتنا دم ہے اور ہمارے برکلا پر رہ ہونا ہے ڈیپلومیٹکلی رہنا ہے اور اکنومکلی ہم نے آگے بڑھنا ہے چین کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس کے لئے اور یہ کارن ہے کہ بھارت میرے کو کچھ نہیں سکتا ہے جب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچیں گے تب تک چین کی حرکتیں کرتا رہے گا اور ہم لوگوں نے ستر رہنا ہے اس میں کوئی شکر نہیں آرد کوئی ہوا لیکن اس طرح کی حرکتیں جب بات چین ہو رہی ہے ضرور چین کی ڈر ہے شنکہ ہے کی بھارت اس کے ساتھ نزدیق ہے کی بھارت جو ہے انڈو پیسیفک میں اس طرح کے دب دبا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کی بھارت جو ہے انڈیا میں چاہتا میں منجی پوریس آپ کے پاس جاؤں اس سے پہلے آپ سے تھوڑا اور سمجھ جاتا ہوں بات چیت کر رہا ہے پر ساتھ ساتھ بڑے اس طرح پر سینہ بلوں کی تیناتی سیما پر دکھائی دے رہی ہے بطور پور سینہ دکھ رہی ہے کیا یہ کیول ڈرانے کے لیے ہے کیا یہ کیول دکھانے کے لیے ہے یا یہ آنے والے سمیں میں حملے کی تیاری کے طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کیول ڈرانا نہیں یہ کیول دکھانا نہیں ہے بلکہ ایک بڑے حملے کے سندر میں تیاری کرنا ہے کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ سے یہ ہیمانشو جی آپ کا کہنا ہے یہ ہی چیز ہے ملین ڈالر question لیکن ضرور ہم لوگوں کو تیار رہنا ہے آم confrontation ہونے کی پوری شنکہ ہے اور وہ شنکہ جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ بہت نزدی کی آم coexistence میں رہتے ہیں confrontation کم ہو جائے کس پرکار سے آدمی ہو گا اب آپ دیکھیں جو بھی دشا بدلی ہے بھارت اور چین کے دار گلوان کے قارن بدلی ہے گلوان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے 1962 سے جو ہماری بہت جو حالات آج دونوں دیشوں کے بیچ میں ہے 1962 کے بات اب ہے اور کیوں ہوا یہ گلوان میں چاہے کسی کے قارن ہوا کیونکہ آم confrontation کے بعد جو حرکت ہوئی ہے جیسے ہمارے بیس سینک مارے گئے ہیں ان کے بھی مارے گئے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے اس چیز کو مجھے نظر رکھتے ہو ہے مجھے لگتا ہے چین کی حرکت وں کے اوپر سک نگرانی بہت نمبر وان نمبر ٹو پوری تیاری چائنہ بلیر ان ڈیلنگ پام پوزیشن سپرنٹ اور وہ سپرنٹ اگر ہم نے استعمال کرنی ہے تو ہمیں تیار رہنا ہے اور اس ہی لیے ہم لوگ اپنے موڈر ہی موڈر ہی اسی مقصد سے ہو رہا ہے کہ چین کی منشا ہے اسی وقت ایسے نہ ہو کہ ہمیں برا دیکھنا پڑے اس سے بچنے کے لئے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اور یہ سوچ کر کہ چین عملہ نہیں کرے گا ہم نے نہیں چل چین عملہ کر سکتا ہے اپنا سیدھا کر سکتا ہے اس کا پرسیکشن ابھی تک ہم دونوں کے بیچ پہ نائنٹین فورٹی نائن سے لے کر کہ آج تک کے اوپر کوئی بات چیز ٹھیک طریقے سے نہیں نیتی کے سر پر کیا کوئی چوک ایسی ہو رہی ہے جس کے چلتے جس چین کے ساتھ پرسان منتری نرین رمودی کے ستہ رون ہونے کے بعد دعویے کی جا رہے تھے کہ سب کچھ بدلا ہوا دکھے گا کل کا دشمن واپس آپ کو دوست کے طور پر دکھائی دے گا ہمارے سممند سفلتہ کی نئی عبارت دونوں دیشوں کے لئے لکھیں گے پر کہانی تو کچھ اور ہی دکھ رہی ہے کہاں چھوک گئے ہم رنیتی گروپ سے کیا امریکہ کے ساتھ گلبہیاں کرنے کی قیمت ہم چکا رہے ہیں ایک سوال یا دوسرا آپ سے جاننے میں دلچسپی ہے کہ جب جب ہم پشمی دیشوں کے نزدیک جاتے ہیں ہتھیاروں کے سوداغروں کے اوجار بن کر رہ جاتے ہیں کل ملا کہ یہ تناو دیش کی بارہ بجاتا ہے اور کل ملا کہ ہتھیاروں کا کاروبار کرنے والے پشم دیشوں کے راجنیتہ اور ان سے جڑی کمپنی کے سیوز ان کی پو بارہ کر دیتا ہے کیا ہم اسی کے شکار ہو رہے ہیں کہ اپنی آئے کا ایک بڑا حصہ یہ ساج و سامان کی تیناتی یہ ہتھیاروں کا انہی کرن نئے ہتھیاروں کی خرید اس عروب میں وقت ہو رہا ہے چھوڑا روشنی دیں گے کہا کھڑے ہم اہمانشو جی تینک اور میرا ماننا ہے کہ یہ شکتی جو ہے اس میں ملٹری تو امپورٹن ہے لیکن سب سے امپورٹن ہے اس کے سانسان دوسری بات کہیے انہوں نے چارپائی والی بات کی چائنا کے بات دیکھئے چائنا اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور سمجھ لیکن گلوبل پاور کے سندر میں جو وہ امریکہ اور اس میں ہمیں یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ بھارت سب سے بڑا روڑ آنا تک اب یہ بڑی کسموں کی رن نیتی ہوتی ہیں ہم نے سب کسموں کی ان کے ساتھ اپنا چکے ہم دوستی ہندی جینی بھائی بھائی جی سیوی سیوی یہ سب چیزیں ہم اپنا چکے ہم آگے چلیں موڈی جی نے بھی اس کو آگے کیا یہ بھی یاد کریے گا کہ آج کے دن پہ چائنہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے تو یہ چیزیں آگے گی لیکن میں تو مانتا ہوں بہت سی بات یہ جو چائنہ کی رن نیتی ہے اس میں شی رن نیتی میں نہیں مانتا کہ بھارت کی پریڈکیٹیٹ تھی یہ گلوبل ان کی اپنی انٹرسٹینڈنگ کے بارے میں ہم بہت امپورٹن اس کے اہم بیچ کے راستے ہیں اب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے کہ آپ امریکہ کے ساتھ جائیں اس سے چائنہ ناراض مانیے گا اگر آپ نہ جائیں امریکہ کے ساتھ ساتھ بھی جو کرنا وہ کریں گے کیونکہ ان کی جو رن نیتی ہے وہ ہے اس سپریمیسی کی طرف سے جو انڈیا کے ساتھ لگ اس لیے ہمیں کم سے کم اپنی آردھ شکتی بڑھانے اس کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ تو بڑھانی پڑھ گی اس میں آپ چاہیے امریکہ کے پاس جائیں چاہے قوارڈ ہم لوگ بنائیں یا جو دوسرا ہے آوکس بگیرہ جو بنا ہے چائنا وہ بھی دیکھتا وہ بھارت کو اس کس تندر میں دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہے جو آپ نے کہ ہم لوگ آمز بزار کے ساتھ سے بڑے خریدار ہیں دیکھئے تو رشا بھی ہم کو ایسی طریقے سے دیکھتا تھا اور ابھی بھی شاید دیکھتا ہے اس کے لیے تو ہمیں ایک چیز چلے سندر اور ہمیں اس چیز پہ ہمیشہ ستر کرینا پڑے گا چائنا کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ میں ریزلیوٹ ہونا پڑے گا اور سانسان سوفیسٹیکیٹڈ ہونا پڑے میرے دو سوال ہیں آپ سے آپ نے راجی گاندی کو لکھ کیا کہ انہوں نے کوشش کی بگڑے ہوئے سمبندوں کو ایک بار پھر نئے سرے سے ویوثیت کیا جائے اس کوشش کو اور زیادہ گتی دی جب نرندر موڈی ستہ میں آئے اور انہوں نے شی جنپنگ کے ساتھ جس گرم جوشی کے ساتھ میں سمبندوں کو آیام دینے کوشش کی اس نے نہروں کے جاننا چاہتا ہوں ایک طرف ہم چین کے ساتھ اچھے سمبند بنانے کی کوشش کر رہے تھے چین کے ساتھ مل کر نئی سنرچ اس علاقے میں تیار کر رہے تھے دوسری طرف چین کو چنوزی دینے والی گھٹنا کرم کے تحت قوار کا انگ بن رہے تھے ہم امریکہ جاپان آسٹریلیا کے ساتھ چین کے ہٹوں کے پرتکول کا رواہی کا جو منچ بن رہا تھا اس کا ایک ابن حصہ بننے کیلئے تطبر ہوئے دو ہزار سترہ میں کواڈ ہستر آتا ہے اور اس کے بعد سے سب کچھ بکھرنے لگتا ہے بگڑنے لگتا ہے گھٹنا گرم اس کے بعد سے لگاتار دیکھ رہے چین کے ساتھ ہماری جو مطرتہ تھی وہ شطرتہ میں دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہی ہے کچھ اس کے سندر بھی ٹپڑنی کریں کہ ہم نے دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے چاہے ہم نے چین کو بھی سادنا چاہا ہم نے امریکہ کو بھی پکڑنا چاہا چاہتا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے نہ بھارت کی اور چین کے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ چھوڑے بھی اور اس کے آپ نے جو پوچھا کہ دو ہزار سترہ میں کو وغیرہ دیکھئے گا یاد کریے گا دو ہزار چودہ میں بھی جب پہدی بار شیشنگ پھنگ آئے تو ہماری یہ لڈاک کے ایریا میں تینشن ہوئی ان کے ساتھ کیونکہ یہ جو ان کی رنڈ نیتی ہے ایشیا ایشیا ہے یہ اس کارن نہیں ہے کہ بھارت امریکہ کے کلوز گیا یہ اس کارن ہے کیونکہ چین نے امریکہ کے ساتھ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں گلوبل کمپٹیشن آپ لے اور اس کمپٹیشن میں ہم ایک انگ سے ہیں انہسنس فری مارکٹ ایکانومی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن آپ بھی ملی جب گلوان میں انہوں نے اٹیک یہ نوٹ کریے گا سب تک چیزیں بہت زیادہ آتی لیکن اگر آپ اسی اور دیش پہ آکرمنٹ کریں تو دیکھئے اس کو بھی اپنے ڈیفنس کے لیے دونوں ڈیفنس کی شکری پڑھائی گئی ان کے ساتھ بلکل ٹکر برابری سان سان ڈیپلومیٹک پریشل ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ یہ تو قائم کرنے ہی کرنے دیکھئے ہمیں ماننا پڑے گا کہ چین جو ہے ایک بہت بڑی ایک قسم کی ایک شکتی ہے لیکن انڈیا بھی ایک اُبھرتا ہوا پاور ہے ایک اُبھرتی ہوئی شکتی میں مانتا ہوں کہ اگر ہماری ایکنومک ریکاوری اور ایکنومک گروہ کافی آگے حق تک بڑے تو ہو سکتا کہ چین بھی یہ سوچے اور دیکھے کہ دیکھئے اس ملک کے ساتھ دھنہ کرنا ڈیل کرنا بھی ان کے لئے یوسفل ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا ان کے ایسی بات نہیں یہ صرف ایک سائٹ میں نہیں جا سکتا ہے ایک طرف نہیں جا سکتا ہے سب ہی چاہتے دونوں ہاتھ میں لڈو رہے چین کے بھارت جنت پار ٹکڑ چہرہ ہیں سب پر آپ کے حفاظ سمجھ نا ملا کر اپنے سینہ کا معاملے کو ٹھیک ٹھیک رکھا جائے اپنی عارت حیث اور مجبوط کی جائے کس رائے کے ساتھ ہیں سپل ضباب اس بات سے میں سہم اتو یہی کارن ہے کہ پچھلے جب سے بھارت آداد ہوا اور خاص طور سے چینیز وار کے بعد آج بھارت کی جو آرمی کا سائز ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ساڑھے چودہ لاکھ چین کی سب سے بڑی آرمی ہے اس کے اور بھارت کی آرمی ہے بھارت پرمانو پاور ہے بھارت بھارت سپیس پاور ہے بھارت مسائل پاور ہے ساری مسائل ہمارے ہیں اور یہ سب موڈی جی کے پی ایم بنے سے پہلے ہوا تھا اس لیے اس کو دلگت راجی میں مد مان دی ہے یہ بھارت شروع سے مانتا آیا ہے کہ اگر آپ کے باس شکتی ہوگی تو ہی آپ بارڈر پر شانتی کر پائیں گے اور اسی وجہ سے سب سے بڑی آرمی اور تمام پاور بھارت نے اپنی اکٹھی کی اس کو ڈیولپ کیا اپنے دیش میں ڈیولپ کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1962 کے لڑائی کے بعد ایک گھتنا اور ہوئی تھی جو 1967 میں ہوئی تھی چولہ میں اور ناتولہ میں اور وہاں جھڑپ ہوئی تھی بھارت چین کی اور جس میں چین ہارا تھا اور اس کے بعد پچاس سال تک جھڑپ نہیں ہوئی چینیز لوگ آتے تھے ہمارے بھی لوگ جاتے تھے کیونکہ پرسپشن ایڈیا جس کو بولتے ہیں جس میں دونوں اپنا عدیقار مانتے ہیں وہ باتشیت کبھی بھی آج تک نہیں ہو بھائی ہے ٹھیک ہے تو لوگ آتے تھے لیکن خونی جھڑپ پچاس سال تک اس دیش میں نہیں ہوئی وہ پچھلے تین چار سال میں اتنی کیوں بڑھ رہی ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال جو ہے جس کے ساتھ نجدی کی آپ نے اٹھایا یہ یو ایس کے ساتھ نجدی کی بھی یو پی سرکار میں شروع ہو گئی تھی یو ایس کے ساتھ نیو منمون سنگ جی کی گورنمنٹ میں کیا تھا جو یو ایس نیوی کے ایکسپیشنیزم ہے ہی جن جس طرح سے اپنے کو دنیا کی راجیتی میں دیکھتا ہے اس سے وہ اگریسیو ہے یہ بات بلکل سچ ہے لیکن چار چیزیں اور ایسی ہوئی ہیں پیشلے دو تین سال کے اندر جس سے اس کو یہ بڑھاوہ ملا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پہلی بات بھارت کی جو آنسے کی ستھی ہے وہ اب جو سنرچ ہے اس میں کافی تناؤ ہے اور جب کسی دیش کے اندر ساماجک تناؤ ہوتا ہے تو کوئی بھی دشمن دیش اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے دوسری بات جب گلوان ویلی میں جھڑپ ہوئی ابھی جنرل صاحب نے بولا سب جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے گئے چینی لوگ آئے انہوں نے کبجہ بھی کیا کچھ ایریا کو ہمارے پردان منطری نے نہ جانے کس وجہ سے میں یہ نہیں بولوں گا وہ ڈرتے ہیں اور کس وجہ سے بولا کہ نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے ان کو واپس بھیجنے کے لیے ابھی بھی تین جگہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ سٹرنگ میں پی 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 پندرہ میں ڈیمچوک میں ویڈیپ سانگ میں واپس نہیں جا رہے اور اس بیچ میں ہر دو تین میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو جب بھارت کے پردان منطری دیش کے سامنے ایک ایسی بات بولتے ہیں جو ستے نہیں تھی چین اس کو کمزوری کی تہا لیتا ہے تیسری بات جو ہوئی چین نے اس بات کو بھی نوٹ کیا جب بھارت سرکار نے 2018 میں آرث کمی کو کورٹ کرتے ہوئے ماؤنٹن سٹرائک کورٹ 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 اس کو بھی پڑتا ہے آپ پوری ایک سٹرائک کورٹ جو بن رہی تھی اس کو آپ نے ہم نہیں بنائیں گے یہ جو وجہ ہے اور چوتھی وجہ جس طرح سے بھارت کی راجنیتی میں بی جے پی چلتی ہے آپ بھی جانتے ہیں گلوان ویلی میں جب ہوا تو پورے بھارت میں پورے میڈیا نے چلایا ہم نے چائنیز ایپ بین کر دیئے ہم اتنے سٹراؤنگ ہے کہ ایپ بین کر دیئے اور ایپ بین کرنے کے بعد سے لے کر اب تک بھارت چین کا ویپ 68% بڑھ گیا یعنی اتنا زیادہ بڑھ گیا جتنا کبھی تھا ہی نہیں تو چین کو یہ پتہ ہے کہ میری جو آرث شکتی ہے اس کے آگے بھارت ناکام ہے بھارت کی سرکار کیول ایپ بین کر سکتی ہے لیکن بھارت کی سرکار نہ نئی فوج ریس کر سکتی ہے نہ ویپار پہ ہمارے روک لگا سکتی ہے اور چین نے اس کا پورا فائدہ اٹھا ہے پچھلے ڈیٹھ سال میں اور 68% بھارت چین کا ویپار بڑھ گیا تو یہ جو کارن ہے چین کو شکتی دے رہے ہیں جو جو چاہے کر سکتے ہیں اور جنتہ میں ہم سب ساتھ ہونا ہے کیونکہ کوئی بھی دشمن دیش ہم اکیرے دیش ہیں اس کے دونوں طرف نیوکلئر پاور دشمن دیش ہیں دونوں طرف ہم اس کو ٹیکنیکل دشمن نہیں بولتے ہیں لیکن عام سمجھ کے اندر دیش دونوں ہمارے ساتھ رشتے رکھتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ سرکار پھر سے سوچے کہ گلتی کہاں ہوئی اور کیسے سب کو ساتھ لے جتنے لوگ دیش کے ایکسپرٹ ہیں اس میں فوجی ایکسپرٹ بھی آتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن پہلے سرکار چلائی ہیں ان کے بیٹھیں سب لوگ سوچیں پر جب آپ یہ بات بولتے تو کچھ سوچے بھی تو ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ چوک رہی ہے سرکار جس کے اگرز آپ کو لگتا ہے اس لئے حالات قابو میں نہیں آرہے سی مانشو جی یہ سوال ہے ٹی وی کا سوال نہیں بھارت کے اندر بھارت کو نیا ملک نہیں ہے سات دشک ہو گئے ہم سات دشک سے ہم لوگ جرد تنتر بھی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ویوستہ بنی ہیں ویچار ویمرش کی ویوستہ بنی ہیں سرکار سیسٹم بنے ہیں کیا ہونا چاہیے جیسا سوال کو سرلی کرن بے کر میں میرا یہ سوال اس لیے ہے کیا گردی سپل صاحب کو نہیں لگتا ہے کہ سرکار نے چین کو جس دمداری کے ساتھ روکا ہوا ہے ایک گھٹنا کے بعد اپنی تیناتی کے ساتھ اپنی کروائی کے ساتھ آگر چین کو بارہ دور کی باتشیت کے لیے سو ویوش ہونا چین کو کچھ علاقوں سے واپس جانا ہی پڑا ہے کیا اپنے آپ میں اس کے آدھار پر سرکار کی ریتی اور نیتی ٹھیک ہے جس کے چلتے چین جس کی طاقت بھارت کے مقابلے آرت کی روپ سے سین ندرشتی سے کہیں جیزا ہے اس کے قدم ٹھٹک جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ہماری سفل تھا یا آپ کو سند ہے اس کا جواب میں ضرور جوں گا ابھی آپ نے کہا کہ جب موڈی جی آئے اس کے بات چائنہ کے ساتھ جس سنبند سبھادنے کی کوشش ہوئی وہ پورے دیش نے دیکھا بھارت کے اوپرشت بھارت کے منتریوں کے بھی دورے ہوئے اور ان میٹنگز میں میں خود موضوع تھا لیکن آج کی ستھی کیا ہے ابھی دو دن پہلے بھارت کے راجدود نے جس فریمورک چائنہ کے ساتھ وہ 1988 میں جب راجیف گاندی گئے سے وہ جو فریمورک بنا تھا وہ جو انڈرسٹینڈنگ بنی تھی اس کے تحت ہوئی چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 2005 منموہن سنگھ کی سرکار کے ٹائم پر بنا تھا اگریمنٹ پولیٹیکل پیرامیٹر گائیڈنگ جو فریمورک ہیں وہ موڈی سرکار سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں جو بھارت کے راجدود نے ابھی دو دن پہلے یہ بات بولی ہے مکرم مصری نے کہ یہ فریمورک ہے جس کے تحت ہم چائنہ کو روک سکتے ہیں انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا بھی 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 جی لیکن موڈی سرکار کا کوئی بھی فریمورک کا ذکر بھارت کے راجدود نہیں کرتے ہیں دوسری طرف بھارت کے ودیش منتری کا بیان آیا جی شنکر کا ابھی کوڑ کوڑ ہو رہا ہے میں کل بھی چینلز پہ تھا سارے بی جی پی 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 بھارت کوڑ 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 کر رہے لیکن بھارت کے ودیش منتری نے کیا بولا ابھی دو دن پہلے کہ کوڑ چین کے خلاف نہیں ہے انہوں نے پش روپ سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے بولا انڈیا ہے بھی 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 جی بھی 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 جی 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 کوڑ کو بھارت کے میڈیا میں بی جی پی کہہ رہی کہ بہت مہان ہمارا ہتھیار ہے جی 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 ایسے نہیں ہے کہ چین کو کنسول کرنے کے لیے چین کو تھوڑا سا شانت کرنے کے لیے کیوں بولا کہ یہ کوڑ چین کے خلاف وہاں پہ فریمورک بنا جب رشیہ بھارت کو بیچ میں چاہتا تھا تو پاکستان کے کہنے پہ چین نے سٹین لیا اور بھارت کو اس میں نہیں آنے دیا اور جو یو ایس سے میکنزم تیار کیا آکس اس میں آسٹریلیا یو ایس یوکی ہے اس میں بھارت کو شامل نہیں کیا تو یہ تو دگل جی ہیں وہ سفر پہ ہیں سنیت جی آپ سے سمجھ نی کوشش کرتا ہوں کل ملا کر آپ لوگ تو ابھی بھوت ہی رہتے ہیں اپنی سرکار سے اپنے نیترت سے چین کے مسئلے پر کتنا مقد ہیں آپ اپنی سفلت سے یا مانتے ہیں کم سے کم اس مورچے پر سفلت تمام پریاسوں کے باوجود بھی آپ کی ساتھی نہیں بن پا رہی ہے اور دیش کے سینہ پرمک کا بیان اپنی آپ میں جاہر کر رہا ہے کہ کل ملا کر ابھی تک ہم کوئی سفلت حاصل نہیں کر پائے دیکھ ہی وانشو جی جب آپ نے ہمارے جو کانگریس پروسطہ ہے جب ان سے آپ نے سوال کیا تو میں یہ امید کر رہی تھی کہ یہ مسئلہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ پوری جتنے بھی گل ہیں سب ہی پارٹیز ہیں ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کوئی بات کہیں گے اور کوئی اگر ان کو کہی لگتا ہے کچھ ایسا مشورہ کوئی ایسا صلاح تو وہ سرکار کے لئے رکھیں گے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے کہ انہوں نے اسی طرح سے شروع کی جس طرح سے ایک دوسرے گل کو کسی بھی ترے سے داؤن کرنے کے لئے یا یہ دکھانے کے لئے آپ لوگ بلکل نا کامیاب ہیں آپ لوگ نے کچھ کام نہیں کیا ہے آپ لوگ سرکار سے چلا رہے ہیں یہ ان لوگوں کی انہوں نے یہ کہ اس طرح کا جو کھونی مدھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا وہ اس لئے نہیں ہوا کہ ارون آچل پردوئیس سے راجہ سبا کے سانسز بن کے ہمارے آدھرنی امن موہن سنگ جی وہاں پر ارون آچل میں بھی جہاں پر جس سے ایک 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 کر کے وہ آگے سینہ ان کی بڑھتی رہی اور ہم لوگ اس کو اکسپ کرتے رہے یہ کونی جھڑک جو ہے کیونکہ ہم نے اس کو برداشت نہیں کیا ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اس کے بعد جیسا آپ نے بھی کہا ہے بارہ دو بات چیت ہوئی ہے اور اس بات کے بعد ہم لوگ اس میں کامیاب ہو ہیں کہ ہم ان کو کچھ حصے تک دھکیلنے میں کامیاب ہو ہیں تو مجھے لگتا کہ کہ چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے وشو کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ستھاپک کرنے کی کوششمنل ہے لیکن لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پارٹ کو کس طرح سے رکھیں پورے وشو کے کندرب میں ہمیں ان کے ساتھ ہمارا جس طرح کا ٹریڈنگ ہے اس کو بھی دھان میں رکھنا ہے ہمارا جس طرح سے دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی جو ہمارے اور پڑوسی دیش ہیں چاہے ہم پاکستان کی بات کریں ان کے ساتھ ہمارے سمبند کیسے ہیں وہ ہمارے دیش میں بن رہی ہے آج اٹل تنل اور اس تنل جو ہیں وہ اس ایڈیا میں اس کے یا کہ اس لئے بن رہی ہیں تاکہ ہماری سینا ہے جو ہمار سینا ہیں ان کو راشن دینے میں ان کو وہاں تک آواج میں کسی طرح کوئی دکت نہ آئے تو میں یہ کہنا چاہوں گے اور انہوں نے بہت اچھے سجیشن ایک دی سبی پارٹیاں مل کر سبی جنہوں نے پہلے سرکانے بنائی ہیں ان کے ساتھ مل کر بیچ کر اگر باشیت کریں تو جینا بتا دیں ہمیں کسی بات کریں ہم اگر ہمیں بتا دیں کہ جس طرح سے دل مچا ہوا ہے تو کسی بات کریں تو کسی بات کریں تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آدھان منطری نریندر موڈی طریقے سے اپنی سینی بن کو بڑھانے میں کسی کمزور نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آتم نیربھرتا کی طرف بڑھتے ہوئے کسی ایسے ہمارے ایکیوپمنٹ ہیں سینہ کے جو ہم خود تیار کر رہے ہیں اور کسی ایسے جو ہے وہ بڑے بڑے جو چاہے آمز کی ایمینیشن کی بات کریں کہ ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں چاہے ہمیں کہیں سے کرنے پڑے سرکار آنکھ ملا کر بات کرنا سیکھ گئی ہے اور اس سے پہلے جس طرح سرکاروں نے اندر کہاں تک پہنچ گئے اس بات کی طرح گوھر ہی نہیں کیا وہ اپنے کاموں میں لگے رہے لیکن ہماری سرکار آنکھ ملا کر بات کرتی ہے ہم دھولے پر بیٹھانا جانتے ہیں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتے سنیدہ میرا ایک سوال ہے آپ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بارہ دور کی بات چیت کی اور بارہ دور کی بات چیت کے بعد چین کے پروقتہ کا بیدیوط بیان آیا کہ جو کچھ بھی تناؤ ہے وہ بھارت کی آگے بڑھنے کی نیتی اور چینی چھتر پر اوید روپ سے اتکرمن کرنے کی کوشش کے چلتے ہیں بھارت کے ودیش مندرالے کے پروقتہ ہیں انہوں نے کہا کہ تناؤ چینی سینہ کی اکساوے والی حرکتیں اور LAC پر اسی کو بدلنے کی ایک طرف کوشش کا نتیجہ چین کی ان حرکتوں کے لیے ہمیں سینہ کی تیناتی کرنی پڑی ہے کھا پہنچ ہم بارہ دور کی باتشیت کر چکے ہیں اور آج بھی دونوں پکش اسی بھاشا کے ساتھ میں سارجن کے روپ سے دنیا کے سامنے بات کہہ رہے ہیں جو سترہ مہینے پہلے کہہ دی تو کل ملا کہ یہ باتشیت کر کس لیے رہے اور دوسرا آپ کی دمدار سرکار کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں جس کے تحت آپ نے کاروائی کی آپ نے ہمت دکھائی آپ نے بتا دیا ہے کہ دنیا بھارت کو کمجور نہ سمجھے کیا کمجور نہ سمجھے تیز اگست کو چین کے سو سے زیادہ سینک اترہ گھنڈ کے بارہ ہوتی علاقے میں آتے ہیں تین گھنڈے تو اتفاد مچاتے ہیں بھارت کے انٹرائی سٹکچر کو تہزنیز کر دیتے ہیں ایک پل کو چھتی کر دیتے ہیں اور ہما کے اندر آ کر جو چاہ رہے ہیں کر کے چلے جا رہے ہیں من نہیں دکھتا سنیتا جی آپ کو ایسی خبروں کو سن کر ایسی خبروں کو پڑھ کر ایسی خبروں کو جان کر میں وہی بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ ہماکت اور ہماکت کرنے کی سب سے بڑی چاہت سب سے بڑی چاہت سب سے پہلا اس کا ٹارگیٹ رہتا ہے جو آپ کے میبرین کانٹریز ہیں ہماری چاہے ہم اپنے سب سے بڑی چاہت چاہت اور دوسرا کوئیٹ جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس لیے بھی ٹھوڑا اس کو تکلیس ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے انفرسی کی بات کریں بھارت کی صدا یہی رہی ہے کہ ہم پہلے کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن بعد میں کسی کو چھوڑتے نہیں لیکن اگر ہمیں کسی سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی تو ہماری سین نیبل جو ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ چائنہ کو چھوڑیں گے نہیں تو ہی وہ سوچے کی جو پہلے جس پر ہوا اس جگہ پر انہوں نے چھوڑیں نہیں میں گردی سپل جی کو سننا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کس تک آپ کو چھڑا جائے جس کے بعد آپ چھوڑیں گے نہیں یہ ایک سوال ہے مل گلوان میں آکے بیس لوگ کو مار گئے ادھر بار رہوتی میں بھی آکر داخل ہو گئے لوگ کلام میں بھی دخل دکھا گئے کل ملا کے دھہرے کی سیما سین کرنے کی شکتی یا کلومیٹر کی شکل میں کتنے اندر تک آنے پر ہم مانے کہ اب آپ چھوڑیں گے نہیں ایسا ہے ہیمانشو جی اگر آپ گلوان کی بات بھی کریں تو گلوان میں ہمارے سینکوں نے بھرپور ان کی حرکت کا بھرپور بدلہ لیا اس نے پبلکلی یا اس کو لکلیر نہ کریں لیکن اس میں کہیں کوئی ضرائے نہیں کہ ہمارے سینکوں نے بھرپور ان کے ساتھ لڑی لڑی ہے اور ان کا بھی نقصان ہوا ہے اور اگر میں آپ صحیح معنیوں میں بتاؤں تو اس کے بعد ہماری سینہ اور جیدی بات کو لے کر تطپر ہو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیفنس منسٹر صاحب وہ جاتے رہتے ہیں سینہ کے پاس اور سینہ پر جاتے رہتے ہیں ہمارے جو راوت صاحب کی بات کریں اور جو پرمک ہیں ان کی بات کریں سب کے سینہ پر اپنے سینکوں کا منوبل بڑھانے جاتے رہتے ہیں اور اس پرکار جو کوشش میں سرکار حوصلہ بڑھا رہی ہے سینک مقابلہ کر رہے ہیں یہ سنیتا جی کا دعویٰ ہے مجھے جانا کلکرنی صاحب کے پاس ہے سنیتا دگل جی دعویٰوں کے سندر میں سنتے ہیں اور کلکرنی صاحب سے کچھ آنے والے سمیں کو لے کر بات کر ہے جی بردی 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 بی جی پی کے تمام جو پروقتہ لیڈر ہوتے ہیں ان کے خاصیت ہے یا تو سچ کو جانتے نہیں ہیں یا سچ کو چھپاتے ہیں اور بات کو صرف ڈائیلوگ باجی تک رکھتے ہیں میں نے دلگت بات نہیں کی تھی ابھی انہوں نے بولا بہت انفرسٹرکچر پہ کام شروع اس لیے چائنہ کو پریشانی انہوں نے بہت ارونہ چل سے منمون سنگ جی سانسٹ تھے ان کے ٹائم پہ کمی نہیں آیا لیکن لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے درشک کے لیے بارڈر پہ جو انفرسٹرکچر کا کام شروع کب ہوا بھارت کے اندر ایک نیتی تھی رکشات پک نیتی تھی کیونکہ ہم کمزور ملک تھے ہم وہاں پہ انفرسٹرکچر نہیں بنائیں گے تاکہ چائنہ اس کا مسیوز نہیں کرے اس نیتی کو پلٹا دکٹر من موہن سنگ جب پرائم نیسٹر بنے تو دو ہزار چھے میں عدی کاری طور پہ اس نیتی کو پلٹا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم بورڈر پہ نیرمان کریں شیام سرنج جو اس میں ویدیش منتری تھے ان کے نیتیتوں میں ایک تاس فورس بنایا گیا جو تین بار لائن آف ایکشوال کنٹرول جو اس کو ہم عام طور پہ بورڈر بولتے آئی سی بی آر اس کا نام دیا گیا انڈو چائنا بورڈر روڈ اور یہ تہتر سڑکوں کے لیے ساتھ میں کہا گیا کہ لڈاک کے ساتھ چنل بنانے کا کام شروع کرنا چاہیے تاکہ ہم بیدر پہ بیدر نہ کریں ساتھ میں یہ کہا گیا کہ بھرمپترہ کے ساتھ ساتھ 1850 کلومیٹر لمبی ہائیوے بنائی جائے یہ سب سینکشن محمد سنگھ کی سرکار نے کر گیا اور کام شروع ہوا یہ ہی نہیں اس سمیں جو کام شروع ہوا وہ آج تک چل رہا ہے یہ بات سچ ہے کہ سرکار نے اس کو کنٹینیو کیا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں منمون سنگھ کی سرکار نے یہ بھی تیع کیا کہ آنے والے سمیں میں جیسے آرث شکتی بن رہے ہیں اور چائنا بھی آرث شکتی بن رہا ہے تو بارڈر کو سدرد کرنے کی ضرورت ہے تو دو ماؤنٹن ڈیویزن بنائی گئی ایک ٹرنل کی بات آپ نے کی سنیتا جی وہ ٹرنل شروع منمون سنگھ جی کے ٹائم پہ ہوئی آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے شیلہ یہاں ختم موڈی جی کے ٹائم پہ ہوئی ہے دیش ہے کام شروع کبھی ہوتا ہے ختم کبھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم سیدھی سیدھی بات کریں کہ کتنا ان کے ٹائم پہ بنا کتنا ہمارے ٹائم پہ اور میں نگدہ جی کے بھاشن سے کوٹ کر رہا ہوں آپ کے پارٹی کے ادھی جو تب شروع ہوئی وہ اب پوری ہو رہی ہیں اور یہ بھی بات سچ ہے میں 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 ان کی پارٹی کی تب سے بات دوں گا کہ جب ڈھوکلام کا ایشو ہوا اس کے بعد سرکار نے اور پیسہ بھی لگایا تاک کہ اور تیزی آئے لیکن یہ کہنا بی جے پی سرکار کے ٹائم پہ انفرسٹیکچر بنا اور وہاں پہ چینیز آگئے منمون سنگھ جی کے ٹائم پہ چلے گئے بلکل گلک بات ہے چینیز اب آئے ہیں سریتہ جی ابھی کر کے سو لوگ وہاں پہ آئے آپ پل توڑ گئے جنرل صاحب نے کہا کہ فیس آف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہمارا علاقہ وہ سیویل ہے بات پہ گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہم نے بارہ ہوتی کو ڈی ملیٹرائز کر دیا تھا ڈی ملیٹرائز کا مطلب ہے کہ ہماری سینہ وہاں نہیں ہوتی ہے لیکن چینی آگئے اور آپ سجھاؤ مانگ رہے تھے آج میں دیتا ہوں ہو سکتا سرکار میں کیا بھی ملیٹرائز کیجئے ایک برد جب پتا ہے کہ وہاں پہ سینہ آگئی چین کی اور گھوم پھر چلی گی توڑ پھوڑ کر کے تو اس پہ چھکیوں بیٹھیں آپ آج کیجئے کی واجبائی سرکار میں اور میں واجبائی سرکار کے فیصلہ غلط نہیں بول رہا سنیتا جی لیکن کئی بار فیصلے ایسے لینے پڑتے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے کہہ دیجئے دیجئے دیش کو پتا ہے پور رکشہ منتری کون تے دیش کیجئے ان سے بات آپ کی سرکار ہے اور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کل ملا کر ہم شکتی کے سندر میں آگرے کر رہے تو کیا اب ہم ہتھیاروں کی نئی ہڑ کے لیے تت پر ہوں یہ آپ سے سوال ہے کیا اس دیش کو اپنی بارکی جرورتوں کو بھول کر ورطمان پرستیوں میں جرورت آگئی ہے کہ اس طرف میں ہی اپنا فوکس زیادہ کرے کوئی کل ملا کے سموات کے مادیمز سمواد ہوگی تو نیوکلئر ہتھیار ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم اپنی توپوں کو لے کر اپنی بندوق کو لے کر اپنے ٹینک کو لے کر اتنی اپل عام آدمی کے لیے آپ روشن میں ڈالے ہم لوگوں کو در اصل ہم کھڑے کہا ہیں بھرمیت ہونے ہی دیش بھرمیت ہونے ہمارے نیتہ ہیں ایک طرف کہ کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں دوسری بتا رہے ہم نے اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنا دی ہم نے اتنے بڑے بڑے سینک سامان تینات کر دی چین کرتا ہے تو اپتی کرنے لگتے سڑک بنا دی اور سینک تینات کر دی جب آپ کر رہے ہیں تو اپ لب دی سامنے والا کر دیا تو اکسان والی حرکت ہے تھوڑی الجن ہوتی ہے جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو کیا چین ویوش نہیں ہو پیس کے پاس میں فورم منسی سنبھال رہا تھا اس کے بعد یہ عامی کے پاس ہے اس کے بعد تب تک کیا ہوا تھا اکتہ ایکین چلا گیا تھا اکتہ ایکین نے پولیڈی چین پہنچ گیا تھا یہ گلوان کی گھاٹی کا ابھی دو ہزار دیس میں ہی باتشیت میں ہو رہی ہے وہ تب سے باتشیت ہو رہی ہے گلوان گھاٹی نے وہ کہا آئے یہ جو پرچیپشن ہے اس پرچیپشن کے اوپر ہی بار بار جو لڑائی اور باتشیت ہوتی ہے چین پاکستان کے ساتھ کھلا دکھا یو این میں کھلا دکھا پاکستان کے ساتھ کھلا دکھا تو جو چین کی منشاہ رہی ہے وہی رہی ہے چین کی قسمی اور کرنی میں انتر رہا ہے چین ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بھارت جو آپ کو پرانی ثبتہ کہہ رہا ہے جو چین کے ساتھ تکر لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چین کی منشاہ ہے ہم ہماری ثبتہ ہے ہم اپنی شکتیاں جانتے ہیں ہم اپنی کمجوریاں بھی جانتے ہیں یہ ان کمجوریاں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو آپ کیا کہہ یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ ضرور یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں اگر میں کہوں چلو موڈی سرکار دو ہزار چودہ میں آئی اس سے پہلے ہم نے کچھ یہ غلط ہم نے اس سے پہلے بھی کرتے آئے یہی کارن ہے کہ ہم دو ہزار چودہ کے بعد بھی کرتے آئے اس سے بھی کوشش لیکن گنچوک میں یا دیپسانگ میں یا شوبر میں یہ کب سے کارن بھی شروع ہوئی ان سے جب پہلان منٹری آئی دو ہزار تیرہ میں دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں دو ہزار سترہ میں دو ہزار پندرہ میں تو یہ لگا سار جو چین ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا آیا ہے چین کرتا آئے گا کیونکہ چین کی پسٹیپشن ہے چین کو لگتا ہے اسے پورا ہی سہارت کے اوپر جور ڈالنا ہے اور یہی کارن اپیزمنٹ بلوٹ ورسی چائنا ہم لوگوں نے شکتی پسٹیپشن کالنا ضروری ہے چاہے وہ ملٹری ہو اکنومک ہو دیکلناٹک ہو وہ بہت اب جو آپ نے کہا نکلیر کی بات نکلیر ایک ڈیٹرنس ہے کیونکہ دونوں دیش اور تیروں دیش بلکہ چین پاکستان ہندوستان تیروں نکلیر ہے نکلیر استعمال نہیں ہوئے گا لیکن کنونشنل ہائیبری باپ ہے کہ ہر ایک دیش استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اگر ہم نکلیر نہ ہوتے سمجھ رہا ہم نکلیر نہ ہوتے ضرور وہ دیش نکلیر بار بار پاکستان جو دنکی بہری کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تو نکلیر ہیں اگر ہم نکلیر ہے تو کارگل میں کیوں نے استعمال کیا کیوں نے اس کے بعد استعمال کیا نہیں کر سکتے نکلیر is a veteran لیکن کوئی بھی دیش جو ہے نکلیر استعمال نہیں کر لیکن کننشنل ہائیبری انسلیجنسی جس کا یہ فائدہ اٹھانی کی کوشش کریں چین وہ فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو جب تک دیش کے بیچ میں ہم تپ مارzubیر ایک جب پورا کر کے خلے نہیں ہوں گے ایک آباد میں بات نہیں کریں گے ایک اتنا نہیں کریں گے ہمیشہ دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے رہا ہے آج کی تاریخ میں ہمارا دشمن ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے ہم لوگوں نے اس کے برقلاب خلا رہنا ہے اگر آپ پاہروں میں اندر سلک بنانے کی کوشش کریں گے کوئی کہیں نہیں سکتا کہ میں نے آج وہ سلک تکیباً 10, 12, 14, 20 سال تک لگے سلک بندے میں کئی سلکیں بنیں گے جائیں گے پھر بنیں گے یہ ہوتا رہے گا لیکن سلکتے ہیں جانا اسے پر کاروائی کرنا اور ان گتن کو پکڑنا وہ مہت ضروری ہے میں ضرور کروں گا کہ پچھنے 3, 4 سال میں کیوں کہ ہم پریشر میں آئے یا جو بھی ہم لوگوں نے ہماری سلکتی کی چین کس پتا سے عقوق ہو رہا ہے ہمارے کاروائی میں گتی آئی ہے چاہے وہ پوکیومیٹر بیتن جو چاہے آتمنیرور ہو چاہے انٹرسٹرکٹر ہو ضرور اس میں گتی آئی ہے یہ کہنا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتے ہوئے نہیں سکتا سب نے کیا آج یہیں 1947 سے لیکن کہ آج تک تک کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ ہم سب خوش ہیں کہ آج دیش دپشن ہے بڑی مہترپون باتیں ہیں سنجے کلکرنی صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کہنا غلط ہے کہ کسی سرکار نے کچھ نہیں کیا سب نے بہت اچھا کرنے کی کوئی آپ نے سمیہ کے دوزار پریاس کیا لیکن پچھلے 3, 4 سال میں اس چھتر میں آوشکناوں کے مدن نجر بہتر کام ہوا اسے نکارہ نہیں جانا چاہیے لیکن منجیت پوری صاحب میرے پاس میں آپ سے پوچھنے کے لئے اس سے اتر بالکل الگ سوال ہے آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھارت واسی بھارت کے نیتا بھارت کے لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ شریف لوگ تو دنیا کوئی اور ہے ہی نہیں سروے بھون تو سکنا سروے سنتو نرامیہ وسودہ کٹم بکم ایسے جملوں کے ساتھ میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو ہر ایک کا بھلا جاتے ہیں ہر ایک کا اچھا ہو یہ چاہتے ہیں پر دور دراج کو تو چھوڑتا ہمارے اگل بگل میں بھی جو لوگ رہتے ہیں نا ان کا بھی صدباب ہمارے پرتین ہی رہتا ہے کیا کچھ ہمارے کہنے اور کرنے میں گڑھ بڑھ ہے جس کے چلتے ہم اس سنی کے شکار ہیں یہ آپ سے سوال ہے آپ ویدیش نیتی کے مرمگ ہیں انتراشتر راج نیتی کو بڑی نزدیکی سے جانتے ہیں تھوڑا سمجھائے تو سہی نیپال بھارت بڑا بھائی چھوٹا بھائی اسی نیپال کا ہمارے پاتھ تھی بانگلہ دیش ہم اگہاتے نہیں ہیں بانگلہ دیش تو آیا ہمارے پرشارت سے حسط میں اس بانگلہ دیش سے ہی کٹے ہوئے اپنے سینکوں کے شب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان اگر ہمارے دیش میں کہیں کچھ ہو جائے تو اس کے لئے جمعہ دار پاکستان چین بھائی بھائی تھے ابھی ہر وقتی کہہ رہا ہے وہ تو دشمنی ہے اس سے جو خراب کچھ نہیں ہے برما اس سے بھی ہمارے حالات تو آپ تھوڑا بتائیں تو صحیح ہم اتنے شریف ہیں ہم اتنے بھلے ہیں ہم اتنے بھولے بھالے ہیں ہم اتنے نری ہیں پر سب کو خراب ہم ہی کیوں لگتے ہیں سب ہمارے خلافی ساجش کیوں کرتے رہتے ہیں سب ہماری ہی پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں تھوڑا سمجھائیں گے بری صاحب شمانچو جی یہ ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور دیکھئے ایسا ہے آپ کوئی جانتے ہیں کوئی دیش جو کہتا کہ وہ بہت اچھا نہیں ہے بہت friendly نہیں ہے دنیا داری کے لیے نہیں کام کرنا چاہتا جو نہیں believe کرتا کہ global good اس کے لیے بہت اچھا ہے دیکھئے لیکن nation states westphalian structure games that countries play یہ بھی ایک بالکل نہیں تھی ہے تو جو آپ کہیے دیکھئے ہندوستان is a country which believes and acts کہ یہ ایک force for good ہے اس میں ہمیں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ globally دیکھئے گا covid میں جب شروع میں ہمارے پاس کشنطہ تھی ہم نے vaccine provide کی اب ہماری کشنطہ کم ہوئی بڑا زہ رکا پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں ہم لوگ سب قسموں کے development partnership programs کرتے ہیں آپ نے جو neighborhood کی issue کی بات کی دیکھئے ہر بڑے country کے ساتھ ان کے جو neighboring countries ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بہت زبردست قسموں کا مستہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بہت بڑی ادھارن دیتا ہوں جو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے وہ ہے روس اور Ukraine کے بارے وہاں پر بھی اسی قسم کی بہت زبردست tension روس کی tension کئی neighbors کے ساتھ ہے European Union کی جو ہے ان کی ہے امریکہ کی یہاں تک کہ اتنے neighbors کے ساتھ ایک قسم کی hegemonie ضرور ہے لیکن tension ان کی کوئی نہ کوئی اند بن ہے یہاں تک کہ Vietnam کے ساتھ تو ید بھی ہو چکا اور ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس قسم کی اند تو یہ دیکھئے اس چیز کو ہم کو بلکل correct نظریہ سے دیکھنا چاہیے کہ ہم globally امن چاہتے ہیں اور کس لیے چاہتے ہیں میں اس کا بھی بات کہتا یہ صرف ہمارے دل کی بات نہیں ہے ہمیں اس میں vested interest اگر دنیا کا جو system ہے global governance کا وہ چلے تو ہمیں opportunity ملے گی اپنی economic growth کریں اپنی country کی growth کریں یاد رکھئے ہم صرف 75 سال سے independent nation اور global high table بیٹھنے کی طرف ہم جائیں میں اینڈ میں آپ کو دو تین چیز اور کہنا چاہتا ہوں ہمانشو جی کریب 5 6 سال میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا دیش بنے گا یہ انٹرنلائز کریے گا ابھی تک ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم دوسرا بڑا دیش جب آپ کسی چیز کو بارے میں دوسرا کہتے ہیں تو آپ مان جاتے کہ پہلے کو آپ کے آگے جانا دیں اگر آپ سب سے بڑا ہو جائے تو دنیا کی مان سکتہ آپ کے بارے میں دوسری بات کوئی بھی نہیں کہتا کہ اور دس پندرہ سال میں ہم دنیا کی تین بڑی آتھ شکیوں یورپی یونین کو اگر ہم ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو آگے لگے جائے ہم مانتے ہیں کہ ہم نے چیز experience کی ہم نے colonization experience ہم نے جس قسم کی internecine issues experience کی ہم ہم نحو 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 جس مانت کی طرف آگے جائے ہم میں ہم کو بھی وہ ہی games کھیلنے کی ضرورت ہے جو دوسرے لوگ کھیلتے ہیں اور جیسے جنرل صاحب نے شروع میں کہا شکتی میں تو سرکشہ ہی ہے لیکن بھارت کے لیے صرف سرکشہ نہیں بھارت کے لیے اپنی پرستیتی اپنی جو پروفائل ہے اس کو دنیا کی پروفائل میں بڑی پروفائل میں ماننے کی ضرورت اور جہاں رہا ہے چائنا میں مانتا ہوں بہت سمپل تی بات ہے یہ چاہے پاکستان کے لیے بھی لاغو رکھ کہ ہمیں ہر چیز میں ریزولیوٹ رہنا چاہیے لیکن ایکشنز ہمارے یہ چھیڑیں گے نہیں یہ ساتھ نہیں ریزولیوٹ اور سوفیسٹیکیٹڈ رہنے چاہیے جو ہمارے ریسپونس ہیں وینم رضا کی طرف آگ رہے ہے منجیت پوری صاحب کا پرسات شکتی کا پردرشن نہیں کرنا ہے پرگتی مکہ دے ہے اس طرح منجیت پوری صاحب دھیان دلانے چاہتے ہیں سب مزہ کوئی ہستشیپ سنیں اور آخری ٹپنڈے سنیتا دگل جیسے لیں جی گردی صاحب ہمانشو جی میں اس پہ ریاکٹ کنا چاہ رہا تھا بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ پچھلے ساٹھ سال سے چائنہ کے ساتھ بیواز چل رہا ہے باتچیت ہوتی رہتی ہے یہ بی جی پی کے تمام لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور بھارت میں کافی سودھی جنبی بڑے گوڈ فیت میں بھی یہ بات پہ رہے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ خود بھارت کے راجدود نے ابھی پرسوں چائنہ کو جو بولا وہ یہی بولا کہ بھارت کے دو ایشو ہیں ایک بارڈر ایشو ایک باؤنڈری ایشو باؤنڈری بیواز تو چل رہا ہے پچھلے ساٹھ سال سے پی کے پروکتہ اور سپورٹرز ہیں وہ خود کنفیوز کر رہے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو بارہ راؤنڈ کی بات چیت ہوئی ہے یہ جو بارڈر پہ کلیش ہوا ہے اس پہ لے کے ہوئی ہے اور اس میں جو چائنہ پچھتے ڈیڑھ سال کے اندر اندر آیا ہے ان جگہوں کو خالی کرنے کے لئے نگوٹیشن ہو رہا ہے جس کے بھارے میں پردان منطری جی نے بولا تھا نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا اور رہی بات گلوبل آرڈر کی ہم گلوبل آرڈر پہ بہت پہلے سے ہی ہیں بلکہ جب سنتالیس میں آزاد ہوئے تو اس کے دو تین سال وادی ہم گٹنی فیکس کے ہم نے سسٹم بنا دیا تھا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس سو دیش ہمارے پیچھے تھے اور ایک پاور بلوک کی طرح اُبھرے تھے ہم لگاتار لگاتار گروہ کرتے آئے ہیں لیکن ابھی جو ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہمارے ویدیش منطری کو ادھیکاری کروپ سے کھید ویک کرنا پڑا ہے انہوں نے ورڈ یسکی ہے ریگریٹ کی جو افغانستان کے معاملے میں ہمیں انوال نہیں کیا کسی میں مہا شکتی نے کسی نے نہیں کیا ہم کو انوال تو ہم کوئی گلوبل کھیل میں اتر دی رہے ہیں ہم کنارے جا رہے ہیں اور یہی درد ہمارے ویدیش منطری کو بھی ہے تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو دیش انیس سو پچاس کے دور میں اپنے پیچھے سو دیشوں کو اکٹھا کر سکتا تھا اس سمیں کم تے دیر دیر سو ہوئے وہ دیش آج کی تاریخ میں اتنا نری اتنا ہلپ لیس کیوں ہیں کہ بغل میں افغانستان کے اندر سب کچھ ہوا جت کا ستیاد جو ستیادہ اثر بھارت پر پڑنا ہے لیکن ہم کہیں ہائی ٹیبل پہ نہیں ہیں ہم کہیں ہائی ٹیبل پہ نہیں ہیں گردی سو پچاس جی کا سوال ہے انیس سو پچاس کے دور میں سو دیشوں کو نیترت پر دینے کی شمتہ بھارت میں رہی وہی دیش آج وشک کے سندر میں لیے جانے والے فیصلوں میں حصے داری کیوں نہیں کر پا رہا سنیدہ دگل جی کے لیے یہ سوال چوبنے والا ہے کیونکہ ان کی نگام ہے تو ان کے نیتہ اس دیش کے سمبانی پردان مندری نرین ربودی کیونکہ بھارت کے نیتہ نہیں بلکہ وشک کے نیتہ ہیں وہ سپل سا بیسے بیان دے رہے ہیں اخر رہا ہوگا ایک بار ٹپنی لیتے ہیں سنیدہ جی سے گردی سپل جی کے بیان پر اور ساتھ ساتھ جاننا چاہیں گے کہ آخر چین کے سندر میں کیونکہ آشنکائیں ہی ہمارے حصے میں آئے گی یا سامادھان کی کوئی امید سنیدہ جی آپ کی سرکار کے رہتے یہ دیش رکھ سکتا ہے یہ آخری سوال ہے سنیدہ جی میں بلکل آپ کے آدم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلکل جو ہے آشوست ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہماری سرکار انفا پسٹر میں کام کرے جس طرح سے آدھان منطری مریندر موڈی جی کے نیترتوں میں ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے اور گلوبل لیول پر آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے بلکل اس بات کی امید ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی پشت بھی کیا گیا ہے ہمارا جو فوکس ہے ہمارا فوکس ہمارے دیش کو آگے بڑھانے کا ہے لیکن کیونکہ اس طرح سے جو چائنا کی حرکتیں ہیں تو اس میں ہمیں اپنے سینیبل کو بھی برابر طریقے سے آگے بڑھانا ہے اس کو بھی ہمیں پرزور طریقے سے ان کا منوبل بڑھانا ہے اس لیے ہمیں اس کے اندر بھی فوکس کرنا پڑتا ہے اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارا جیسا جو مین فوکس ہمارا یہی ہے کہ ہمارا سب کا ساتھ رہے سب کا وکاس رہے سب کا وشواش رہے اور سب کا ہی پریاس رہے تو یہ جیسا کہ موڈی جی نے کہا ہے تو ہم سب لوگ اگر مل کر اس بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو مجھے بلکل میکینک میں مجھے کوئی سنکوش نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں گی کہ ہماری سرکار کے رہتے رہتے ہی اس کا جس طرح سے بہت سے چیزوں کا جو پرمنٹ حل ہے جائے ہم نورٹ ویسٹن سٹیٹس کی بات کریں جو ہیں جس میں پرانے پرانے جو مدے تھے وہاں پر جو کیسے جو ہے پچھلی کانگریس سرکار میں کبھی بھی نہیں ہوئے وہ سب کے سب جو ہیں سلجھے جائے ہم اس میں ہم اوگار اوپی کی بھی بات کریں اور میں اس کے لئے بھی کھیت دیکھت کروں کہ اصم سے ہیں ہمارے راج سبا کے سانسد جو ہیں وہ اصم سے تھے ہمارے پورو تردان منطری جی میں عرونانچل پردیش کہا گئی لیکن پورا دیش مل کر جو ہے وہ اس پریاست میں ہے کہ ہمارا دیش آگے بڑے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ گلوبل لیول پر ہم سچ میں جو ہے وہ نمبر ون کی پوزیشن حاصل کریں گے بار بار مودی جی یہ بات کہتے ہیں اور ہم اگر ون کا ٹارگٹ رکھیں گے تو تبھی ہم جو ہے وہ نزدیک لگ سکتے ہیں سنیدہ جی کا کہنا ہے بروزہ رکھیے حاصل کریں گے لیکن مہتوپون بات دنیا میں وشکی مہاشکتی بننے کا نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شانتی کے ساتھ صدحچہ کے ساتھ جینے کا ہے کیا یہ سپنا پورا ہو پائے گا یہ سوال ہے سوال اس لیے ہے کہ اگر بارہ دور کی باچیت کے بعد بھی دونوں دیشوں کے پروقتہ ایک دوسرے پر عاروب کی بھاشا پر اگر بات کریں گے تو سفلتہ اور سمادھان کی امید کسی کے بھی جہن میں جا گئے گی کیسے دیکھیں آنے والے سمجھ میں کیا ندان اس کا دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنیوات ہمارے دارے اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے سمجھ ہے اب آج کے شیر کا ہمارا آج کا شیر اس اُلجن کے ساتھ ہے جس کے تحت چین کو تمام جمعیدار لوگ اپنا پڑوسی اپنا مطر بتایا کرتے ہیں پر جب بھی اس دیش کے اندر بھاشا اس طرح پر بات ہوتی ہے کوئی چرچہ ہوتی ہے کوئی ویباد ہوتا ہے کوئی بحث ہوتی ہے تو اُللیک اپنے سب سے بڑے شطرو کے طور پر کرتے ہیں کل ملاقہ ورطمان میں چین کے سندر میں جو ہمارا نجریہ ہے اسی کو وقت کرتا ہوا ہمارا آج کا شیر جو یہ کہتا ہے کہ جینا بھی آگیا مجھے مرنا بھی آگیا جینا بھی آگیا مجھے مرنا بھی آگیا پہچاننے لگا ہوں تمہاری نجر کو میں ازگر گونڈوی نے کیا کمال کا یہ شیر کہا تھا تو کیا امید رکھیں کہ چین کے اصلیت کو اب اس دیش کے حکمران سمجھ گئے ہیں اور جب سمجھ گئے ہیں تو اس کے اندرسہ ویبار بھی کرنے لگیں گے اور جب اس کے اندرسہ ویبار کریں گے تو کوئی سمادھان بھی اس دیش کے سامنے رکھنے لگیں گے آج کی سرچہ میں اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ناوے شکرات مجھے دیئے یاد صادقنا